نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز بائیسکوپ میں میں ہوں آسیا آج ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں خاص مہمان ہے ہزاری باق صدر ودھائک منیشی ایسوال جی منیشی آپ کا بہت بہت سواگت ہے چرچہ ہم شروع کریں اس سے پہلے جو راجی کے موجودہ راجنیتک حالات ہیں مونسل ستر آج ختم ہوا تمام مددوں پر منیشی ایسوال جی ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے منیشی پہلا سوال تو چونکہ مونسل ستر آج ختم ہوا اور ایک دن پہلے سیشن کو کم کیا گیا چھوٹا کیا گیا کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو سرکار کے حتاشہ کو دکھاتا ہے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ یہ جو چھ دن کا ستر تھا جس میں ٹیکنیکلی پانچ دن اس کو چلنا تھا ایک دن تو شوک پرکاس اور انٹرڈکٹری شتر جو ہوتا ہے اس میں نکال جاتا ہے تو چار دنوں تک انہوں نے چلایا اور اپنے پورے بزنس کو انہوں نے کیا جو سرکار کا جو بزنس ہوتا ہے آج بھی انہوں نے دیکھا کہ اتباد کا کوچھ ایک سائز کا کوئی بل انہوں نے پاس کیا اب کل ان کے پاس کوئی بزنس نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اچھا ہے کہ ویپکش پر ٹھیک رہا پور دیں کہ ہمارے حل آمنا کے چلتے آپ نے بند کر دیا میں آپ اگر دیکھیں گی تو ایک چیز کو آپ کو گھرائی سے دیکھنا پڑے گا کہ ویڈھان سبھا کے جو بزنس آرز ہیں وہ ایک دن ہی پروگرام سے ٹاگڈ ہوتے ہیں کہ کبھی کونسا پرشنل لیا جائے گا کونسا سامنے میں کیا ہوگا یہ ٹاگڈ ہوگا پہلے سے تہ رہتا ہے اب جو راجی کے بہت پرنو بدے ہیں ان کو اسی میں اسی پیریڈ میں کامڈیٹ کیا جانا ہے اب ہم لوگوں بی جی پی نے کیا مان کیا پہلے دن ہم لوگوں نے بولا کہ جو سب سے گین جو وشہ ہے اکال اس پہ آپ چرچہ کر رہی ہے یہ لوگ اس پہ تیار نہیں ہوئے دوسرا ابھی جو برشتہ چار کا مددہ چل رہا ہے اس پر ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں مکہ منتری کے نزدیک کے لوگ کے پاس سے پیسہ مل رہا ہے وہ لوگ آروپ کے دائرے میں ہیں پدادی کاری پکڑا رہے ہیں مرساتھی ویدھائب بھی کچھ پیسوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں تو راجی کی جنتہ کلیاریٹی چاہتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور سب سے بڑا کلیاریٹی تب ہو سکتا ہے سرکار کی طرف سے یا تو وقت تب یہ آئے یا آپ ڈیبیٹ کروائیں کل ہم لوگوں نے جو ہے اس راجی کا اسلامی کرن ہو رہا ہے آپ دیکھ رہا ہم کہ ایسے فرائیڈے کو سنڈے کو عمومن سکولے بند ہوتی ہیں اس کو چینج کر کے اپنے آپ چینج ہو جا رہا ہے اور there is no government order اور سرکار اگر آدیش دیتی بھی ہے تو وہ ٹائی ٹائی فیس ہے آج ہم لوگوں نے گوہ ہتیا کا معاملہ اٹھایا کہ یہ لیگلی بینڈ ہے اور گوہ تسکری جو ہے ایک بڑا بزنس کے روپ میں ابھی ہم لوگ ہزاری باگ جیلا میں دیکھ رہے ہیں جیٹی روڈ پر جو ہے گوہ تسکری کا معاملہ دھڑلنے سے کچھ پکڑا بھی رہا ہے کچھ جا بھی رہا ہے لیکن یہ ایک بڑا اپرچونٹی ہو گیا ہے لوگوں کے لیے آپ ہم کو بتائیے کہ ہم لوگ کس سمیں ہاؤس میں فٹ ہوں گے بزنس آز آپ نے پہلے طے کیا ہوا ہے کہ میں تارانٹی پرشت کب ہوگا آپ سوچیت کب ہوگا زیرو آور کب لیا جائے گا ہم دوسرے جو ہے آپ کے بلز کب پاس ہوں گے آپ کا جو بل پر چرچہ کب ہوگا یہ سب آپ نے لیا ہوا ہے تو راج کے مہترپن مدک کب آئیں گے یہ سرکار کو بتانا چاہیے تھا ہم لوگوں نے مان کیا ستہ پکش کے تو آروپ ہے کہ ہنگامہ ایتنا کر رہے تھے آپ لوگ چرچہ نہیں ہنگامہ مقصد تھا ہم لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ آپ چرچہ کا سمیں نردارت کر دیجے پہلا یا دوسرا آپ سرکار سے اس پر وقت دلوا دیجے تو وہ تو اگر چاہتے تو دونہ ہی کام انہوں نے ترند کر دیا ہوتا اب انہوں نے اس سے زیادے آکرمک رو کا اپنا لیا نیل امبر اور مارشل آر پر کیا کہیں گے وہی ہم اسی پہ آرات ہم ہے کہ بینہ کسی پروکیشن کے لوگ تنتر میں ہم لوگوں کو ادھیکار ہے کہ اپنی باتوں کو ہم لوگ جا کر کے رکھیں اگر آپ نے پچھلی ویدان سبح ستر کو دیکھا ہوگا پچھے ترون کو دیکھا ہوگا تو جو ان کا آچرن تھا مجسٹر اگنی کیامرہ کے سامنے جارپن کی جنتہ کو ہم لوگوں کو دورانا چاہتا ہوں ہم لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگوں نے سادن میں سپیکر پہ پہکا تھا جوتا پہکا تھا کورسی کارندل پہکا تھا اور وہ جو برڈے کا جو سپری آتا ہے جو آئے سپری وہ پورے سادن میں لوگوں نے چلایا تھا ہم لوگوں نے تو کیول مان کیا دیکھے سامنے کہ آپ ان چیزوں کے لئے یادو سرکار کا وقت دلائیے یا آپ جو ہے چرچہ کرائیے اب ادھیک جی کو جہاں وہ جنر سے بھی گائیڈیڈ ہوں نہیں جانتے لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ وپکش نام کی کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی اور ان کو اگنور کر کے بھی چلایا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس کیا وکلپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک گمبیر راجنیتک ڈل ہے اور ہمارے لئے جنتہ سرو پری ہے ان کے matters کو لے کر ہم آئیں گے اپنی بات کو رکھیں گے اگر آپ نہیں سنیے گا تو جتنے طریقے ہیں سنانے کے ان سب ہی کو ہم لوگ اپنائیں گے چاہے آپ اس کے لئے آپ کو suspend کیجئے دمی صدن میں آپ نے ساری باتیں رکھ دیں دمی صدن دیکھیں وہ بھی ایک طریقہ تھا ڈمی صدن چلا کر کے لوگوں کو بتانے کا کیا ہو رہا ہے دھنے بات دوں گا آپ کو اور آپ پریس کے سب ہی بندوں کو جنہوں نے اس کو cover کیا اور آج وہ جنتہ کے سامنے ہے اور بڑا وائرل بھی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو باتیں ہم لوگ صدن کے بھی تر نہیں بول پا رہے تھے ان چیزوں کو ہم لوگوں نے وہاں بولا اور لوگوں نے اس کو سنا اور آج کم چکم وہ سچائی سے عوگت ہے اردو اسکول کا مدہ آپ لوگوں نے اٹھایا کہ راجے کا اسلامی کرن ہو رہا ہے لیکن ناروک یہ بھی ہے کہ یہ ابھی جو سرکار بنی ہے دو سال، دھائیس سال ہوا ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے پانچ سال، دس سال پہلے سے اور تب بی جی پی کی سرکار تھی اس وقت آپ لوگوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا دیکھیں یہ پہلے اس میں تھوڑا آپ کو اتحاس میں جانا پڑے گا اس کے کہ یہ اس سرکار کے آنے سے کیا بتلا ہے سب سے پہلے جیسے یہ سرکار آئی انہوں نے نماز کچھ کا اونٹن کیا ویدان صبح میں اب آپ ہم کو بتائیے کہ ویدان صبح میں پہلے بھی عرب سنگھیک مسلم سماج سے جو ہے ویدھائک آئے ہیں ویدان صبح میں کم سے کم میں جانتا ہوں کہ پچاس کرمچاری جو ہوں گے وہ مسلم سمدہ سے آتے ہیں تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے بلکل آج جو اپنے دھارمک بھاو کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے آپ اگر دیکھئے گا ائرپورٹ میں یا سرکاری کسی بھی بھون میں تو پریئر روم بنایا جاتے ہیں جہاں کے کسی بھی سمودائے کا کہ وہ یہاں تین ہی دھرم نہیں ہے یہاں بہت سارے دھرم ہیں بہت سارے چیزوں کو لوگ فالو کرتے ہیں تو وہ پریئر روم میں اپنے جا کے بات رکھ سکتے ہیں لیکن یہ تشتی کرن کے چلتے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم اس کو appeasement جس کو بولتے ہیں اپنے ووٹر کو کوش کرنا کہ ہم نماز کچھی انہوں نے کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوا کہ رانچی میں جس طریقے سب ہی جو گھٹنا گھٹیں unprovoked لوگ اتر کر کے آئے اس میں کچھ بچوں کی موتیں بھی ہوئیں جو کہ بڑا درباگیپورن ہے لیکن جس پولیس آفیسر نے کاروائی کی تھی ان کو انہوں نے پوسٹنگ تک نہیں دیا کہیں آج وہ ویٹنگ فور پوسٹنگ کی سنکھیا میں چلے گئے اور بانگلہ دیش گھوسپیٹیا کا معاملہ ہو یا گھو تسکری کا معاملہ ہو یہ سبھی چیزیں کلب کر کے جب آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد ایک بڑا پرشن آئے گا کہ اب سکولز اب میں آپ کو ایک کانگریس شہست پردیش کا حال بتاؤں راجستان کا کہ راجستان میں پارٹ کرن کو ہی چینج کر دیا گیا ہم ہندوستانی لوگ جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں اپنے گھر میں ممی پاپا جیسے آج اگر ہم لوگ ممی پاپا بولتے ہیں تو انگریجوں نے ہم کو سکھایا لیکن آج انگریج یہاں ہے نہیں کانٹسٹ کرنے کے لئے وہ بہت لوگ آج بھی اس کو بھی بول رہے ہیں ماں پتا جی بھی بولتے ہیں اببو امی بھی بولتے ہیں لیکن پرچلن کے بھاسا میں ہندی کی کتابوں میں ماں پتا جی ہی درج ہوگا اب وہاں پہ کیا کر دیا گیا ہندی کی کتابوں میں ماں کو امبی سے سبسیچوٹ کر دیا گیا اور پتا کو اب بابو جی کو اببو سے سبسیچوٹ کر دیا گیا تو کیا ہمارے بچے یہ ہی سکھیں گے اور یہ انہی راجوں میں ہو رہے ہیں جنہیں راجوں میں نون پی جے پی کی سرکار ہے آج یہاں دیکھئے بہت سارے اس سکولز ہیں جن کو سرکار نے اردو سکول نہیں کہا ہے وہ اردو سکول کا نام انہوں نے اپنے ہاپ لگا لیا اور جب اردو سکول ہو گا ہے تب انہوں نے سیلف اپنے ہاپ کو ڈیکلیئر کر دیا کہ ہمارا چھٹی جو فرائیڈے کو ہوگا ایک پورے جو دلگت جو سکتی اثر کار کی اس کو ڈیفائی کرتے انہوں نے کیا گورنمنٹ کے سامنے بات آئی ڈبن نے کیا کیا کہ ہاں ٹھیک ہم لوگ دکھوائیں گے کریں گے ایک تاریخ کو یہ بات ان کے سنگیان میں آیا بہت سمیم پہلے ان کو لگتا ہے ایک دو مہینہ ہو گیا ان کے بات کو ان کے سنگیان میں آئے ہوئے لیکن ایک تاریخ کو انہوں نے سنگیان میں اس کو لیا اور ابھی انہوں نے ان کو سوچنے میں اور کرنے میں اتنا سمیں لگ گیا یہ دیکھئے اس کے بعد بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ڈیوز ہیں جن کے پر بھار میں یہ چل رہا تھا یا جو ڈیسیز ہیں ان جلوں کے ڈیوز اور ڈیسیز پر کیا کاروائی کریں گے جن کے رہتے ہوئے یہ چیز ہوا یہ تو بلکل ان کے ان کے بات پر کی چیز تھی اور آپ آروپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے سمیں میں بھی یہ ہو رہا ہوگا میں نہیں جانتا لیکن اگر سنگیان میں آتا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار جو اس سمیں تھی ترنت اس کو رکھنے کا کام کرتی یعنی سکتا پکش اپنا ووڈ بینک دیکھ رہا ہے بی جے پی اپنا ووڈ بینک دیکھ رہی ہے بی جے پی کو اور دوسرے مددے کیوں نہیں دیکھتے کہ اور آپ کیا مددہ چاہتی ہیں راج میں ایک کتنے مددے ہیں بے ہوزگاری ایک بڑا مددہ ہے پانچ دن کا صدن تھا پانچ دن کے صدن میں ہم لوگوں نے پانچ چار مددے تو ہم لوگوں نے اٹھائیں پانچوہ مددہ بھی ہم لوگوں کے پاس تھا جو کہ کل ہم لوگ لے کر کے آتے ہیں اب سب سے پہلا آج جو آج اس راج میں سب سے زیادہ جستیز کی ضرورت ہے وہ اکال کی پرستیتی ہے اس پر چرچہ یہ گھوچنا کی وہ ہم لوگوں نے اٹھایا دوسرا بھرشتہ چار ہے وہ ہم لوگوں نے اٹھایا تیسرا اسلامی کرن ہے یہ کلچرل ویلیوز ہیں ہمارے یہ راج کےول یہ جو دیش ہے یہ کلچرل کھاپ ہی کر کے موج مستی سے نہیں چلتا اس کے اپنے کلچرل ویلیوز بھی ہیں اور آپ دیکھیں گے دنیا کے پراشین سبیتاؤں میں سے ہماری سبیتہ ایک ہے اور اسی لیے ابھی آپ دیکھ پائیے گا کہ یہاں پہ جوائنٹ فیاملیز ابھی بھی ہیں جو بیبین سمودائے کے لوگ ہیں وہ آپس پر مل کے رہتے ہیں آپس پر مل کر کے ایک دوسرے کا قیوار بھی بناتے ہیں لیکن راجنیتک پارٹیاں کسی ایک سمودائے کو الگ نکال کر کے اس کو پراشرہ دینے کا جب کام کرے گا تو اس پرکار کی پرستیتی آئے گی اور آپ جسے لوگ نیوز چانلز پہ یہ سپریڈ کریں گے کہ بی جے پی جو ہے ایسے کر رہی ہے آپ کو یہ دیکھنے تو چاہیے کہ آج بی جے پی نے کیا کیا ہم لوگوں نے آپ کو بجٹ ستر کی بات کر آئے ہیں آج بھی ہم لوگوں کے دوارہ ہی ان کے جو گھوشنا پتر تھے ان کو ہم لوگوں نے کی یاد دلائے تھا جو سب سے بڑا اس وقت کا مددہ ہے کہ یہاں سکھاڑ کی استھیتی ہے اس کے لئے اکال کی استھیتی ہے اس کے لئے کتنی مضبوطیت سے وپاک شترے گا دیکھیں آج کے سمیں میں اگر آپ دیکھئے تو آنے والا ایک سال اس راجی کے لئے بہت ڈیفکلت ہونے والا ہے کیونکہ نہ کیول فوڈ گرین کی چنتہ اس راجی کے لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ دیکھ رہا ہوں گا کہ پچھلے کتنے مہینوں سے اسی کروڑ لوگوں کو پورے دیش میں دیا جا رہا ہے تو فوڈ گرین کی کم ہی نہیں ہوگی لیکن اس فوڈ گرین کے مل جانے سے کیول لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا